بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو فلسفی آف لاؤ کے ایٹھ لیکچر رول آف لاؤ کے بارے میں ہے سب سے پہلے رول آف لاؤ کا انٹرڈکشن دیکھیں گے رول آف لاؤ کیا ہے رول آف لاؤ کا اوریجن کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اور رول آف لاؤ کہاں سے آیا معاشرے میں رہنے کے لئے انصاف کا ہونا ضروری ہے پہلے وقتوں میں بادشاہوں کے احکام ہوتے تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ دیکھی جائے جیسا بادشاہ آتا تھا تو وہ اپنے کا مات چاری کر دیتا تھا بیسیکلی رول آف لاؤ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے لا ہو اور رول ہو یعنی کہ قانون کی حکومت ہو پہلے قوانین بادشاہوں کی ہوتے تھے جو بادشاہ نے کہتی ہے وہ قوانین بنا کر سب لوگ اس پر عمل کرتے تھے بعض زفعہ پرانے وقتوں میں ڈیفرن نیچر کے بادشاہ ہوتے تھے اگر بادشاہ رہم دل ہوتا تھا تو اس کے احکام میں لوگوں کے لئے انصاف ہوتا تھا اگر بادشاہ ظالم یا باغل ہوتا تھا تو اس کے احکام اور قوانین بھی عجیب و غریب ہوتے تھے سب سے پہلے برطانیہ نے اس کی طرف قدم بڑھایا رول و فلا برطانیہ نے سب سے پہلے انٹروڈیوز کروایا The rule of law is the product of centuries of struggle of British people for the recognition of their fundamental rights Rule of law کی بیس مگنا کارٹا ہے The concept of rule of law is of old origin Its roots can be traced in مگنا کارٹا تیرہویں صدی میں یہ بات پتہ چلی کہ بادشاہ کے قوانین سے زیادہ ضروری عوام کے قوانین ہے Rule of law کے کچھ پرنسیپلز دیکھیں گے قانون تک رسائیہ سان ہونے چاہیے ہر انسان کو اپنے حقوق اور قانون کا پتہ ہونا چاہیے قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا راہیہ کوئی صدر ہو یا عوام کا کوئی بھی بندہ ہو ہر ایک کے لئے لا ایکول ہونا چاہیے ایکوالیٹی بیفور لا جب بھی لوگوں کو سزا دی جائے یا مقدمے چلائے جائیں تو اس کا ٹرائل فیر ہونا چاہیے فیر ٹرائل کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے جن کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں اور جو مقدمے کو پروسیکیوٹ کر رہا وہ باعث نہیں ہونا چاہیے ان دو اصلوں کو نیچرل جسٹریس کہتے ہیں بیسیکلی Rule of law سے پہلے Rule of man تھا مطلب بادشاہ کی حکومت تھی لیکن Rule of man کے بعد Rule of law ہے پلیٹو کی definition دیکھیں گے law should be supreme in nature and no one is above the law قانون supreme ہونا چاہیے اور کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہوگا Rule of law کا cross reference ہے article 4 and 25 of constitution of Pakistan 1973 english constitution and american constitution ڈائیسی نے اپنے book law of constitution جو 1825 میں publish ہوئی اس میں Rule of law کو define کیا اور اس میں principles بنائے پہلا principle ہے supremacy of law لا supreme ہوگا کوئی حکمران کوئی انسان لا سے بڑھ کر نہیں ہوگا ہر ایک کو قانون کو follow کرنا ہوگا اس کے بعد دوسرا principle equality before law law امیر غریب سب کے لئے برابر ہوگا اچھا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بھی انسانوں سب کے لئے قانون برابر ہوگا equality before law کے سب سے بڑی example ہمارے اسلام میں خطبہ حجت الودا بھی موجود ہے third principle rights are source of judicial decisions not constitution rights judicial decisions کا source ہیں یہ course آپ کو rights دیتی نہ کہ constitution اب rule of law کو constitution of Pakistan 1973 کے قورنگ دیکھیں گے article 4, 5 and 25 جو ہے rule of law سے relate کرتے ہیں article 4 میں law کے تحت آپ نے سب کو equally treat کرنا ہے article 5 کے according تمام citizens کو law کا obedience ہونا چاہیے article 25 کے according all citizens are equal before law basically article 25 equality کا law ہے constitution of Pakistan 1973 میں جو rule of law اس کو کمپیریسن کیا جاؤس کا ڈائیسی کے principle سے ڈائیسی کا third principle پاکستان میں applicable نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں rights constitution نے دیا ہے نہ کہ judicial decisions سے ملتے ہیں اس question کو attempt کرنے کے لئے سب سے پہلے rule of law کا introduction بتائیں گے اس کی definition بتائیں گے meaning بتائیں گے historical background بتائیں گے ڈائیسی کے principles ڈسکس کریں گے اس کے بعد constitution of Pakistan 1973 میں جو articles موجود ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور at the end اس کا conclusion بتائیں گے ڈسکس کریں گے to conclude that the rule of law expresses a preference for love and order within a community rather than anarchy in the field of administrative law the main object of rule of law is to keep the administrative authorities within their limits to protect the individuals from their abuses and to enforce a government of law rather than men rule of law is related آپ کو کوئی بھی question آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پی ٹیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ شاید شکریہ 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 شکریہ